سلام علیکم اس وقت جناب میں کومیٹی سے بمشکل آدھا فرلانگ کے فاصلے پہ ہوں گا یہ پلیڈر لائن آپ سامنے دیکھیں گے پلیڈر لائن سے آپ جب لیفٹ سائیڈ پر ٹرنڈ کرتے ہیں تو یہاں کی یہ اللیگل انکوچمنٹس آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ساری اللیگل انکوچمنٹس ہیں جو اس مویسپل کومیٹی کے مرضی سے انہوں نے دانستہ کروائی ہوئی ہے اور مجھے ان کی اتنے پکی انکوچمنٹس سے لگتا یہ ہے جیسے شاید ان پر انہوں نے کوئی ایک پکا ٹیکس رکھا ہوا ہے اور یہ جو معصوم سے میرے بچے یہاں بیٹھے ہوئے شاید ان سے یہ پکا ٹیکس لیتے ہیں یہ جناب لیکن اگلی جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ اس انکوچمنٹ کی وجہ سے ہمارا یہ جو بائی پاس ہے یہ بھی اکثر اوقات بلاک ہو جاتا ہے خاص کر چھوٹی کے وقت سکولوں کے اور آفیس کی چھوٹی کے وقت اور خاص کر جناب صبح جب سکول بچے سکول جاتے ہیں لوگ آفیس میں جاتے ہیں کہ جتی بھی آپ انکوچمنٹ دیکھ رہے ہیں آگے تک تو یہ انکوچمنٹ ساتھ ہی آپ اس میرے رائٹ سیٹ پر جب دیکھیں گے تو یہاں ایک اللیگل کار پارکنگ ہے یا ٹیکٹر پارکنگ ہے یا ٹیکسی پارکنگ ہے میں اس کی کیا نام دوں لیکن ایک اللیگل پارکنگ ہے انسانی وجوہات کی بنا پر ہمارے اٹک کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ انکوچمنٹ کا شکار ہے بلکہ اگر میں کہتا ہوں کہ اٹک کا نام چینج کر کے انکوچمنٹ دستان اگر رکھ دیا جائے تو اٹو بی بیٹر کیونکہ یہاں پہ عوام کو سانس لینے کیلئے جگہ نہیں ملتی عام ہمارے جتنے بھی ایریا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوں گی پارکنگ ہوگی یا پھر آپ کو کہ مونسپلس کمیٹی سے آدھا فرلانگ کے فاصلے پر اگر ان کو اپنی الیگل انکوچمنٹ نظر نہیں آ رہی تو پھر یہ کس کو نظر آئیں گی یہ ڈیوٹی کس کی ہے اس پاکستان کے انکوچمنٹ کا پوچھے کا کون یہ قانون کہا لاغو ہوگا یہ قانون لاغو کون کریں گے میرے اس ملکہ اللہ ہی حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ